نائی نیوز جب آپس میں مل جاتے ہیں اور اتفاق کر لیتے ہیں تو انہیں لوگ عدالت کے ذریعے ان کیسے اس کو کلوز کر کے لوگوں کو بری کر دیا جاتا ہے تو اسی کے تحت لوگ عدالت کی طرح اب یہاں پر چنچل گڑا جیل میں جیل عدالت کا احتمام کیا گیا آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات کہ یہ جیل عدالت کیا ہے اور اس میں کس طریقے سے لوگوں کو بری کیا جاتا ہے جی سر جو 20 تاریخ 7 جولائی 2024 کو جو جیل عدالت ہوا تھا اس میں آخر ہوا کیا تھا کیونکہ وہ لوگ already سزا کاٹ رہے تھے پھر جیل عدالت کے بعد ان کو اور کتنی سزا دی گئی اور ان کو کتنا پینیلٹی جی گیا اس میں کیا تھا تمام تفصیلات پڑا جی جیل عدالت مطلب یہ ہے کہ جیسا لوگ عدالت کرتے ہیں ویسا جیل عدالت بھی کنڈٹ کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں کس لیے بولے تو جیسا لوگ عدالت میں cases pending cases long pending cases جتنے بھی ہیں وہ لوگ عدالت میں راجی کر کے کم کرتے ہیں اور راجی ہونے کے بعد cases کو نکال دیتے ہیں یہاں پہ بھی جیل عدالت میں ریگولر offenders اس کو آگے نہ پیچھے کوئی بھی نہیں رہتے وہ لوگ جیل میں ہی سزا 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 مطلب بولتے ہی رہتے ہیں یہ ایک میرسی ہے یہ ایک میرسی کیا ہے ہمارا جد صاحب محمد عبدال جاوید پاشا صاحب 7th additional chief judicial metropolitan جد صاحب یہ ایک اچھا خدم اٹھا ہے اور جیل عدالت کے نام سے 7 cases regular offender کا جو چوری cases تھا اس میں اور تھوڑا الگ section ips section کا بھی تھا وہ لوگوں کو 7 cases میں 2 cases میں 6 مہینے 6 مہینے 2 section کو 6 مہینے اور 6 مہینے 2 section 6 مہینے 6 مہینے کاٹنا اور ساتھی 700 روپے 100 روپے فائن ڈالا گیا اور باقی کا یہ ایک case میں 5 مہینے سزا دیا گیا ہے وہ اس میں بھی فائن کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے اور ساتھ میں 4 cases 4 cases جو بھی تھا وہ 4 cases 4 مہینے 4 مہینے مطابق جیل کاٹنا سزا دیا گیا ہے یہ سزا کاٹنے کے بعد میں وہ لوگ automatically جیل authorities کے طرف سے release ہو جائے گا سر وہ کونسے کونسے cases میں involved ہے وہ لوگ زیادہ یہ جو 7 cases میں چوری کا case زیادہ تھا یہ لوگ کسی لیے چوری کرتے ہیں یہ مطلب اب دیکھئے وہ لوگ کو نہ کھانا نہ رہنے کا ٹھیکا نہ کچھ نہیں مدد رہتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کھر کے وہ پیسے سے کھانے کے لئے سوچتے رہتے ہیں یہ گریبی کا ایک مثال کے طور پر یہ گریبی کا ایک offenses آپن کہلہ جاتا ہے تو یہ لوگ کا ایک بار عادت ہو گیا تو دوسری بار وہ ہی کام کرتا ہے تسری بار بھی وہ ہی کرتا یہ کام کرنے کے واسطے کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہم لوگ کو کانٹیٹ کر رہے ہیں جیل آدھارٹیس میں میں اس کا لیگل ایڈ ڈیفرنس کاؤنسل سسٹم کا اڈوکیٹ ہوں گورنمنٹ کا طرف سے ہی میرا نام رگو ہے تو ہم لوگ یہ جیل آدھارٹیس یہاں سے ابھی آگے بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہ جیل آدھار جب ہوا تھا تو کس کس کی نگربانی میں ہوتا ہے کون کون کے نام جیڈ ساپ رہتے ہیں جیڈ ساپ محمد عبدال پاشا ساپ سیونت اڈیشنل چیف جیڈیشیل میٹروپولیٹن جیڈ ساپ ہے اور ساتھ میں منصور بینج کلرک ساپ ہے اور ساتھ ہمیں آڈینڈر رہتے ہیں ان کا نام ساگر ہے اور میں بھی شامل ہوا اور جیل آتھارٹیس والے بھی ہمارے کے ساتھ کوپریٹیولی رہتے ہیں وہ جیل آتھارٹیس والے ہمارے کو بہت اچھا کوپریٹیو کریں ہم لوگوں کو بہت اچھا انتظام کریں اور ساتھ جیل کے جو بھی کیسز ہیں جیل کے جو بھی کیسز وہ لوگ ہمارے کو اتنا ہے اتنا ہے بول کے ہمارے کو informatifiولی بولتے ہیں جیل ساں وہ لوگ جلدی سے جلدی کم کرنا بول کے تو اسی مطابق ہم لوگ ہمارا جد صاحب عبدالل پادشا صاحب نے بہت انشیائیٹو ایکٹ ہی ہے یہ ایسے ریگلر کرے تو جیل میں جادہ سے جادہ کم کرنے کا کوشش ہمارے کو ہے یعنی ان کی سزا جو اس میں کمی ہو جاتا سزا کمی ہو جاتا جیل میں سے وہ لوگ باہر بھی جان جات چکتے ہیں سزا کٹنے کے بعد ٹھیک ہے وہ ابھی جو نیا ایکٹس تو ایمپلیمنٹیڈ سٹارٹ ہو گیا مگر یہ پرانا سیکشن کے مطابقی پنشمنٹ دیا گیا ہے وہ یہ کیس میں ایک 457 اور 380 IPC سیکشن تھا اس میں دو سیکشن کو ایک سیکشن ایج چھ مہینے اور چھ مہینے ساتھی ساتھ اس کو سو روپے سو روپے اگر فائن سو روپے سو روپے نئی بنا گیا تو پھر پندرہ دن پندرہ دن ایمپریز آنمنٹ کرنا پڑتا ہے جیل میں مطلب جیل میں رہنا پڑتا ہے اور دوسرا اور ایک سیکشن میں ایک 454 اور 380 ایک دو سیکشن میں پانچ مہینہ پانچ مہینہ ساجہ کاٹنا رہتا ہے اور اس میں بھی سو روپے سو روپے فائن بھرتی کرنا رہتا اگر وہ فائن نئی بھرتی کرتے تو پھر کیا کرنا پندرہ دن پندرہ دن ساجہ کاٹنا رہتا ہے اڈیشنل ایکسٹر آڈیشنل روی یہ اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو اس بات کی چھوٹ دے رہا ہے کہ اگر وہ کسی نادانی کی بنا پر کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ایسے واقعات بھی ہمارے اپنے شہر میں ہوتے ہیں وہی چیز کے مناسبت سے ہم آپ کے سامنے یہ خبر لے کر آئے ہیں کہ تیلنگانہ میں انٹی کرپشن بیرو کے عہدے داروں نے ایک خاتون کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے جبکہ یہ خاتون سب ریجسٹرار کے پوسٹ پر ہے اور تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ورنگل زلے کے پرکال ریجسٹریشن آفیس کے صد ریجسٹرار سنیتا کو اے سی بی کے عہدے داروں نے دو بھائیوں سے سیل اینڈ گف ڈیٹ کی ایک جائدات کے ریجسٹریشن کے لیے اسی ہزار روپیے رشوت کا مطالبہ کیا بتایا جاتا ہے کہ نریش ایک خانگی ڈارکمنٹ رائٹر ہے اس کو اپنا واسطہ بناتے ہوئے خاتون سب ریجسٹرار سنیتا نے یہ رقم حاصل کی اے سی بی کے عدے داروں نے اسے پکڑ لیا ہے اس کے علاوہ نریش کو بھی اس معاملے میں پکڑ لیا گیا ہے وہیں پر تلنگانہ کے کئی علاقوں میں آئے دن بڑے بڑے ایکسیلنٹس ہو رہے ہیں جس میں کئی لوگوں کی جان جا رہی ہے اور آج بھی ایک چمپا پیٹ سرونگر پولیس ٹیشن کے حدود میں ایک روڈ ایکسیلنٹ ہوا ہے جس میں دو لوگوں کی جان چلی گئی ہے باوجود اس کے وہاں کے روڈ سیفٹی کو صحیح طور پر احتیاط نہیں بڑیتی جا رہی ہے جس کی بنا پر وہاں سے جانی والی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے لوگوں کی جان جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر اسی کے ساتھ نائی نیوز کو اجازت دیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ